بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن سموسے تو چکن سموسوں کے لئے میں نے یہ ساری چیزیں کٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جس کے لئے ہمیں یہ چاہیے چکن جو میں نے بول کر کے رکھا ہے یہ پیاز ہے جس کو میں نے باریک کٹنگ کیا ہوئے ہرادھنیا ہے پدین ہے بندگوبی ہے سبز مرچیں ہیں اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہمارے مرچ مسالہ نمک ہے لال مرچ ہے گرم مسالہ ہے زیرہ ہے اور دھنیا ہے سکا دھنیا ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں چکن کو میں نے بہت باریک پاوڈر والا نہیں بنایا چکن کو ہم کٹنگ کریں گے ہم اس کو کریں گے چوپر یہ ہمارا چکن ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے بہت زیادہ باریک پاوڈر نہیں بنایا تو یہ اس کا مکچر بہت اچھا لگے گا تو کرتے ہیں اس کو تیار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے ہم یہ ادرک لسن کا پیسٹ اس کو طرح سے فرائی کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر زیرہ ڈال دیں گے اب جائے گا اس کے اندر پیاس یہ ہاف پیاس ہم اس طرح بھون لیں گے اس کے ساتھ اور ہاف ہم اوپر سے کچھا ڈالیں گے کیونکہ کچھے پیاس ہونا مکچر مسالہ بہت اچھا بانت ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے یہ گیا مرچ مسالہ یہ ہمارا مکچر ہو گیا تیار اب ہم ایڈ کریں گے اس میں یہ چکن اس کو کریں گے اچھی طرح مکس یہ مکس ہو گیا اور یہ گئی اس کے اندر سبز مرچیں یہ دیکھتے ہیں یہ مکس ہو گیا اچھی طرح آپ چاہے گئی اس کے اندر بھاگ بھو بھی اور ہرا دمیاں کچھا پیاس اور پدیڑنا اس کو کرتے ہیں اچھی طرح مکس یہ ہمارا بہت اچھا سا مکچر ہو گیا تیار اس کو مکس کر کے ہم ہم تین سے چار میٹھ دم پہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا زبردستہ مکچر ریڈی ہے اب ہم اس کو فیل کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کو فیل کرنا آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی بہت ساری دعوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی